بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محرو مظہر ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا رباب نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ امہ لگانا چاہیے پلیز آنسر می علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جنانچہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے رباب رباب کے معنی آتے ہیں سارنگی کے معنی ایک باجہ ایک معنی اس کے آتے ہیں اہد و پیمان ایک معنی رباب کے آتے ہیں مختصر سی جماعت ایک معنی رباب کے آتے ہیں سفید بادل اور اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں مکہ کے قریب یہ ایک جگہ کا نام ہے تو رباب نام لڑکی کا معنی کے اعتبار سے ان میں بہت سے معنی ایسے ہیں جو معنی اچھے ہیں ان میں سے اچھے معنی کے اعتبار سے رباب جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ رباب نام صحابیہ کا گزرہ ہے اور صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہوتا ہے صحابیہ کا نام ہے تو اب معنی کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحابیہ کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے اور رباب کے ساتھ ام لگانا یعنی ام رباب یہ ام رباب چونکہ صحابیہ کا نام رباب ہے اس لئے ام لگانا مناسب نہیں ہے صرف رباب نام رکھ لیں رباب کے ساتھ آپ کوئی دوسرا نام لگا سکتے ہیں رباب فاطمہ یا اسی طریقے سے رباب کے ساتھ کوئی دوسرا نام لگا لیں رباب پروین جو بھی آپ کو مناسب ہو آپ کے لئے وہ لگا سکتے ہیں باقی ام لگانا رباب کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے چونکہ رباب یہ صحابیہ کا نام رباب گزرا ہے فقط واللہ عالم موسیقی